السلام علیکم دوستو دوستو جیو ٹی وی پر ڈراما سیریل ڈر خدا سے سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو اس ڈرامے کی اپیسوڈ ٹو کا ٹیزر کچھ اس طرح سے ہے آفرین کی آپی آفرین پر تنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے تم مزے ہیں بھائی تو آفرین ہیران ہو کر کہتی ہے کیا مزے ہیں آپی تو آفرین کی آپی کہتی ہے یہی تیار شیار ہو کر آفیس چلے جاتی ہو کلیگ چھوڑنے آ جاتا ہے کھانا وانا بھی کھلا کر ہی بیجتی ہوں گے ہے نا تو آفرین دکھی ہو کر اپنی آپی سے کہتی ہے آپی آپ بھی کم از کم آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی آپ بھی مجھے وہی سمجھ رہی ہیں جو ازر بھائی سمجھتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ آفیس میں شاویز ایک اور لڑکی کو اپنے جال میں پھساتا ہے وہ اسے بہت قیمتی توفہ دیتا ہے اس پر وہ لڑکی کہتی ہے یہ تو بہت قیمتی ہے میڈم کو پتا چلا تو جان لے لیں گی میری تو شاویز کہتا ہے رکھ لو میں ہوں نہ سنبھال لوں گا سب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آفرین کی والدہ آفرین کے بھائی ازر کو ڈانٹی ہیں کہ گھر میں دو دو جوان بہنیں بیٹھی ہیں اور تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہوئی ہے جس پر ازر کی بڑی بہن کہتی ہے لڑکی جو پسند کر رکھی ہے انہوں نے ہاں ہاں لڑکی پسند کر رکھی ہے تو کوئی گناہ تو نہیں کیا جس پر ان کے باپ مذر صدیقی کہتے ہیں پہلے آفرین کی شادی ہوگی تو ازر چلا کر کہتا ہے تو کریں اس کی شادی بٹھا کیوں رکھا ہے اسے آگے آپ دیکھیں گے کہ آفرین کی آپی تمکین کچن میں کپ اور پلیٹیں توڑتی ہے تو آفرین وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپی کیا ہو گیا ہے آپ کو کیوں آپ اپنا اور گھر کا نقصان کر رہی ہیں تو آفرین کی آپی کہتی ہے چلی جاؤ یہاں سے تم سب کی ہمدردیاں زہر لگتی ہیں مجھے جس پر آفرین کہتی ہے میرا نہیں تو کم از کم اما ابا کا ہی خیال کر لیں وہ بیچارے بڑے اور بزرگ ہو گئے ہیں تو آفرین کی آپی کہتی ہے اور میں کیا جوان ہو رہی ہوں میں بھی تو دن بہ دن بڑی ہو رہی ہوں یہاں پڑی پڑی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ازر اپنی محبوبہ کو سمجھاتا ہے کہ اگر آفرین نے اپنی نوکری چھوڑ دی تو گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ جائیں گی اور یہ چیزیں میں افور نہیں کر سکتا تو ازر کی محبوبہ کہتی ہے جی ایسا ہی ہوگا اور اب جو بھی کرنا ذرا سوچ سمجھ کر کرنا دماغ لگا کر